دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام عبدالحبناد رزبی ہے میں سمستی پور بیہار کا رہنے والا اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں عبدالحبناد رزبی.com چینل اور اس چینل کے حوالے سے میں آپ کے بیچ گاہے بگاہے لائب آنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں آپ سے بجارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو آپ ضرور لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں تو آج کے اس مہتپورن ویڈیوز میں میں آپ کے سامنے ایک ٹوفک پہ بات کرنے کے لیے آیا ہوں ایک مدہ لے کے آیا ہوں وہ مدہ یہ ہے کہ ایک اچھے انسان کی خاصیت تو آج میں آپ کے سامنے اسی موضوع پر اسی مومنٹ پر بات کرنے کی کوشش کروں گا دنیا میں بہت سارے لوگ موجود ہیں بہت سارے کٹیگری کے لوگ آپ کو مل جائیں گے کہیں پہ آپ کو چور اچکے بھی ملیں گے کہیں پہ آپ کو بدماش لٹیرے بھی ملیں گے اور کہیں پر آپ کو ایک بہترین انسان آپ کو نظر آئیں گے انسان تو دیکھنے میں ہر کوئی لگتا ہے ہاتھ بیر کان ہاتھ سب سلامت ہے وہ انسان ہے لیکن صحیح معنوں میں ایک انسان کیسا ہونا چاہیے اس کی فطرت کیسے ہونی چاہیے اس کے چال ڈھال کیسے ہونی چاہیے ایک اچھا انسان جب آپ سے مخاطب ہوتا ہے تو آپ کی طبیعت بلکل خوشگوار ہو جاتی ہے آپ کی طبیعت مچل جاتی ہے اور آپ بارہا اس انسان کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلا مقام پر فلا جگہ پر ایک انسان مجھ سے ملا تھا وہ بہت ہی لا جواب انسان تھا بہت ہی رومینٹک انسان تھا بہت ہی لا جواب بہت ہی بہت ہی بہتر انسان تھا اچھے صلیقے سے بات کیا کرتا تھا طریقے کے مطابق لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کیا کرتا تھا عجیزان محترم میرا کہنے کا مدہ یہ ہے کہ اچھے انسان کی ہر کوئی قدر کرتا ہے اچھے انسان کی ہر کوئی عزت کرتا ہے اور بھلا انسان کو ہر کوئی پیار محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے لیکن اگر کوئی ایک شرابی جواری نشاکور سے اگر کسی کی ملاقات ہوتی ہے اور وہ گاہے بگاہے لوگوں کو تانہ دیتا ہے لوگوں کو گانیاں دینے کی کوشش کرتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کے سامنے اس انسان کی کوئی بھیلو نہیں رہتی وہ بالکل نیچے نظری سے لوگ اس کو دیکھتے ہیں تنب نظری کا شکار ہو جاتا ہے اور بندہ پریشان و حال ایسے انسان کی کوئی مدد نہیں کرتا کوئی ہیلپ نہیں کرتا کوئی اس کی جو ہے مدد کرنے کی کوشش نہیں کرتا دوستو میرا آج کا یہ مدہ میرا آج کا یہ توفک چھوٹا سا ویڈیوز جو میں لے کے آیا ہوں اسی مدے پر بات کرنے کے لیے کہ ہم اور آپ اچھے بننے کی کوشش کریں اچھے لوگوں کی تائد کریں اچھے لوگوں کی مدد کریں اور ان کے شاد ہم اچھا برطاو کریں اس لیے کہ جب ہم اور آپ اچھا برطاو کریں گے تو ہمارے آنے والی پیریاں ہماری آنے والی نسلیں ہماری اچھی برطاو کو دیکھ کر کے اپنے نسلوں تک اس بات کو فیلانے کی کوشش کریں گے میں امید کرتا ہوں میری چھوٹی سی ویڈیوز آپ کو پسند آیا ہو اگر میرا ویڈیوز آپ کو پسند آیا ہو تو آپ ضرور اسے لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اور ہماری اس چینل کو یعنی کہ عبدالحنان رزوی کو آپ سسکرائب کر لیں اور پھر نیکسٹ ویڈیوز میں میں آپ کے سامنے لائب آنے کی کوشش کروں گا تب تک کے لیے دیجئے عبدالحنان رزوی کو اجازہ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی برکاتہ